السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین و سامعین مرد حضرات اعتقاف میں کن کن باتوں کا احتمام کریں گے کن کن باتوں سے پرہیز کریں حضرات ناظرین مرد حضرات جو اعتقاف کے اندر بیٹھتے ہیں رمضان البارک میں وہ ایسی مسجد میں اعتقاف میں بیٹھیں جس مسجد میں امام معزن اور پنج وقتہ ناماز ہوتی ہو اگر ایسی مسجد نہیں ہے تو اس میں اعتقاف میں نہ بیٹھا جائے اور یہ اعتقاف جو سنت معقدہ یہ اس کے بیٹھنے سے ادا نہیں ہوگا نیز اعتقاف میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کا وقت ہے اعتقاف بیٹھنے کا کہ وہ بیس وے رمضان کو مغرب سے پہلے پہلے وہ مسجد میں بیٹھ جائیں مسجد میں آ جائیں اور افطار مسجد میں ہی کریں مغرب کے بعد میں افطار کے بعد میں جو لوگ آتے ہیں اعتقاف کے لیے پھر ان کا جو سنت اعتقاف ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے وہ نفل اعتقاف بن جاتا ہے تو جو اعتقاف بیٹھنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں چاہ رہے ہیں تو وہ افطار مسجد میں ہی کریں نیز مسجد کا جو حصہ ہے جو مسجد ہے اس مسجد کے حصے سے وہ بلا ضرورت باہر نہ لکھ لیں صرف پیش آپ کے لیے پہانے کے لیے یا نانے کی حاجت ہو گئی اس کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے جتنی دیر میں اپنی ضرورت پوری ہو جائے فوراں مسجد میں آ جائے بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتقاف ٹوڑ جائے گا نیز اعتقاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے روزہ دار ہو روزہ رکھا ہوا ہو بغیر روزے کے یہ اعتقاف ادا نہیں ہوتا ہے نیز اعتقاف میں بیٹھا ہوا شخص اپنی بیوی سے دور رہے ہم بستر نہ ہو تو چاہے رات میں ہو چاہے دن میں ہم بستر نہیں ہو سکتا اعتقاف کرنے والا شخص نیز جن چیز سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے یعنی دن میں کسی نے روزہ ٹوڑ دیا تو اس کا اعتقاف بھی ٹوڑ جائے گا لیکن جن چیز سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے بھولے سے اگر کوئی کھانا کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوڑا تو پھر اعتقاف بھی نہیں ٹوڑا حضرات ناظرین لیکن جمع اور صحبت کرنے سے چاہاں بھولے سے ہو چاہاں جان بوجھ گر ہو یہ رات میں اگر ہو گیا تو پھر اعتقاف ٹوڑ جائے گا تو اعتقاف کرنے والا اپنی ضرورت اصلیہ کے لیے محسس سے باہر نکل سکتا ہے نیز اعتقاف کرنے والے کے لیے مقروح چیز یہ ہے کہ وہ خاموش نہ رہے خاموشی کو عبادت نہ سمجھے کہ میں خاموش رہوں گا تو میں عبادت کرنے والا ہوں گا ہاں کچھ دیرے کے لیے وہ خاموش ہو جائے تو ویسی اگر خاموش ہو گیا تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن عبادت سمجھ کر خاموش ہونا یہ مقروح ہے عورت سے فون پہ یا آمنے سامنے بے حجابی کی باتیں کرنا یعنی اپنی بیوی سے بے حجابی کی باتیں کرنا یہ مقروح ہے کوئی شخص سامان مسجد میں رکھ رکھا ہے اور وہ بیچ رہے خرید رہا ہے ہاں فون سے کسی نے سامان بیچنے کی بات کر لی ہے کہ سامان اتنے کا بکرہ ہے یہ تو وہ کر سکتے ہیں گنجائش ہے لیکن نہ کریں دس دن کے لیے اعتقاف جو حضرات کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ان ساری باتوں سے بالکل کاٹ لیں اور وہ اللہ کے لیے اللہ کے در پر پڑے ہوئے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ کو منانے کے لیے اور پورے عالم کے اندر خیر اور ہدایت پھیل جائے اس کے لیے وہ مسجد کے اندر اللہ کے در پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ حضرات میری ویڈیو کو جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ اعتقاف کرنے والوں کے لیے آج ہی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اعتقاف کے اندر بیٹے ہوئے ہیں ان کو یہ اہم اہم باتیں معلوم ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور عورتوں کے متعلق جو اعتقاف کے اندر باتیں عمل کرنے کی ہیں پرہیز کرنے کی وہ دوسری ویڈیو کے اندر ڈال دی گئی ہیں وہ لوگ ان کو دیکھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ